السلام علیکم آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ میں ٹک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شکریہ آباد رکھیں اور آج میں بنانے لگی ہوں کیمہ بغیر پیاس کا جو بنتا ہے ایسے کٹے مرچوں میں ٹیم آٹر میں بھون کر لحسنڈرک ڈال کے لحسنڈرک ہم نے پیس لیا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ لحسنڈرک ہے اس میں تھوڑا ڈالیں گے تھوڑا بچا لیں گے یہ زیادہ پیسا ہے اور یہ کیمہ لیا ہے اس میں مسائلیں اس میں کٹے مرچے ہلدی نمک لحسنڈرک اور ٹیم آٹر یہ ہم ڈالیں گے بھی بنائیں گے یہ بغیر پیاس ہو تو اچھا لگتا ہے چٹ پٹا دوڑا بناتے ہیں تو میں نے بلا آپ لوگ سے شیئر کروں آج جو موسم بہت پیارا ہے کناچی کا ٹھڑڑا ٹھڑڑا ہو چکا ہے تو زوچہ کہ آج یہ بناتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا آپ کو ریوڈیو کیسے چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں ابھی ہم نے اس نے لیشنڈرک دو پیسٹ بنایا تھا ابھی ہم نے اس میں وہ ایک کیا ہے تو اس کو ہلکا براؤن تھوڑا چا کر لیں گے تو تھوڑا سا براؤن کریں گے زیادہ پیما ڈالیں گے اس کو براؤن کریں گے اچھی طرح اس کی سمیل نہیں کر جائے پھر اس میں ڈالیں گے ٹیم آٹر پھر میں ہری مرچیں یہ ڈالیں گے اور اس میں کتے مرچیں نمک ہلڈی یہ چیزیں لے کر اس کو بھونیں گے چیزیں بنائیں گے بھونہا کی ہونا ہے تب پیاس زیادہ لیدیں بینہ پیاس پہتا اچھا لگتا ہے یہ لحصہ نہ درکے بھلکا ہلکا ہو جگا اس کے اندرم پیما ڈالیں گے چلیں گے آپ کو دکھاتے اس میں ہلکی ہلکا ہم نے ڈھن رہے ہیں اس کو بھون جائے گا اس کی بنائی کرنی پدتی کیمہ کی بھور زیادہ کیونکہ اس میں پیاز ایڈ نہیں کر رہے ہیں جس میں ہ ہم پیاز ایڈ کرتے ہیں لیکن بھون پیاز ہوتی ہے اچھا ہاتا ہے یہ بہت مزے گا لگتا ہے دیکھیں بنائیں چلیں ہم کٹی مرچے ڈال لیتے ہیں اس نور ابھی ایک امیم تھوڑ اس طرح ڈال لیں گے آپ کو بتاہیتے ہیں میں نے کانے والے اس میں بھی دیکھیں اتنی ایڈرٹ کر لیں گے یہ رہ کیونکہ کٹی ہی مرچوں کا صرف بنے گا یہ تھوڑی سی پیسیوی تھوڑی سی ڈال لیتے ہیں زائے کھاتا ہے پیسیوی سے نا اور یہ ثابت مرچے لے لیں گے ہم دو تین اس میں ہلڈی بھی ڈالیں گے ہم دیکھیں ہلڈی میں اتنی لے لی اس میں ٹیمارٹر وغیرہ لہسر دیکھ ہم ڈال چکے ہیں بس بینا پیاس کا اچھا لگتا ہے یہ جیسے ہوتا ہے تو ہم نے اس کے لئے نمک بھی اٹ کر دیا ہے جب تیار ہوگا اوپر سے ہمیں ایک لیمو ہے اوپر سے چھلک دیں گے مزید ہے جیسے کی ہوتا ہے اگر آپ چاہے نا تو جیسے مسالہ بھونتے تھوڑا 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 بھونتے آپ لیمو کاٹ کے گول وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس لئے ڈالتی اس سے اچھے لگتے ہیں جیسے اکثر جیسے بناتے ہیں پھر کیمات تو کبھی ڈال لیتے ہیں کبھی نہیں یا تو میں آپ کو ڈال کے بھی ڈکھا دوں گے اس میں گھن رہا ہے نا بھی اس کو تھوڑا تیز کر دیتے ہیں چولا اچھی طرح بھونتے ہیں پھر سے مسالہ اٹ کر کے اس کو پکھائیں گے یہ اس کا مسالہ تھا اور یہ چیزیں لہسے در ڈال کے اس کو کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی تیر میں تیار ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لی ہے اس سے برون کر لی ہے تیل میں بھون چکا اس کی بنائی کر لی ہے یہ دیکھیں اب اس میں مسالہ اٹ کر دیں گے مسالہ پھنڈ میں پھونے بھی ڈال کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر لیئے دیکھیں اس کے طرح بھی ہم مسالہ ڈال چکے ہاتے ہیں اب کو پھونے تھی معاری ہے Thompson اٹ کریں گے اس کو ابھی مچھے تیرا بھونیں گے نہیں کیونکہ اس میں پھونے ڈال دیں گے پھر پھر لیئے پھر لیئے کھو سکن ہے اب سی پھونیں گے ابھی اس میں دیکھیں یہ جو ہدنین ہیں ایتنا ہم نے اس پر پانی لیا ہے ہم اس کو جیسے ابھی آلو کی میں بناتے ہیں کسیز میں تو ہم بھول لیتے ہیں ابھی ہم نے بھولا نہیں ہے کیونکہ اس کو ابھی گلنا ہے یہ کچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں ایک آد یہ ہے چکنائی بولتے ہیں چکنائی بولتے ہیں کیا باقی یہ کیما ہے اب اس کو ہم نے اتنی آنچ پر چھوڑ دینا ہے یہ بھول بھی جائے گا گل جائے گا پھر ہم اس کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے چھوڑنا ہے یہ سلو اس کی آنچ ہے تو یہ ہو جائے گا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے پھر ایک بڑا یہ دو لیمو لے کے نا ہم ایک ٹوڑا ڈال دیں گے کٹ کے باقی ہم اس کے نا نہیں چھوڑ دیں گے بہت مزیگا بنتا ہے ایسے جیسے بخریت وغیرہ پھر ہم تکے نہیں بناتے چٹ پٹے ایسے بنتے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گا ہم نے کیمہ ڈالا تھا پانی ڈال دیا تھا تو ہم نے بولا اچھی طرح پانی میں کیمہ تھوڑا گل جائے گا تو یہ تھوڑا گل جائے گا پانی تھوڑا خوشک ہونے والا ہے تھوڑا اور گل جائے پھر ہم اس کو اچھی طرح پھولیں گے کشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہ تھوڑا دیس کر دیں گے بہت زبردست کچو آ رہی ہے یہ پھر تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو اور مزید چیک کریں گے ہم نے پانی اٹ کیا تھا پانی کافی خوشک ہو چکا ہے تھوڑا رہ گیا اب ہم اس کو تیز آنچ پر کر رہے ہیں گیما بھی اچھی طرح گل جائے گل جائے گا یہ ہڈی ہیں ایسے زائکے کے لیے ہوتی ہیں یہ تو ان کو تو خیر بہت دیل کر لانا پڑتا ہے یہ گل جائے گل جائے گا اب ہم اس کو بھون رہے ہیں جیسے ہم اس کو بھون رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بھونتا رہ گا اسے ہی پیار ہو رہا ہے نا یہ چٹ پٹا بنتا ہے بڑے مزے کا لگتا ہے گناو اس کو چلے تیار ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا بہت دکھاتے ہیں گائز دیکھیں ہم نے یہ لیمو ہے اس کے اندر ابھی ہم کاٹ کے ڈالیں گے ایک لیمو جس طرح یہ بھون رہا ہے نا یہ دیکھیں اس میں ہم نے لیمو ڈالنا ہے بھی یہ دکھاتے ہیں آپ کو گائز یہ دیکھیں لیمو ہم نے لیا تھا ہم نے آپ کو جیسے بتایا تھا ابھی ہم اس میں لیمو ایٹ کریں گے بس ایک بڑا کافی اسے ایک ہی ایٹ کر دیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں دوگائی جی دیکھیں ہم نے اس کے اندر آدھا لیمو ڈال دیا ہے کٹ کے تو باقی ہم اس کو بھوننا ہی بھوننے پہ آ چکا دیکھیں روگن بھی آ چکا ہے آپ ایسے بنائیے گا اتنے مزے کا بنتا ہے اس کے اندر پیاز ایٹ نہیں کر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اس کو بنایا شروع سے آپ پورا وچ کرنا ویڈیو کو میری پل وچ کیجئے بھائی دیکھیں بس یہ بھون چکا ہے ہاتھ باری کیمہ یہ تھوڑا موٹا ہے اسے بھون کر تیار ہو چکا ہے اگر ہم زیادہ لیمو لیں گے تو بہت زیادہ خٹاس آ جائے گی بس اس کو پانچ مرت کا آپ کو بھی کھاتے ہیں بھون جو پھر آپ کو بھی کھاتے ہیں بہت دیکھیں انہوں نے اس کے لیمو بھی ایٹ کر دیا ہری میٹر سے اب ڈال دیا ہے بہت آسان ہے سیمپل ہے بہت جلدی پک کر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں گائی سٹیما ہمارے کے تیار ہو چکا ہے ہمارا بس زبردست لگ رہا ہے مجھ نے محلو سٹائل سے بنایا تھا جو کچھ چینجنگ کر کے بنایا ہے تو یہ بہت مزے کا لگتا آپ ایسے بنائیے گا تو ملتے ہیں آپ کو پھر کچھ اچھی نیکس ویڈیو تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اچھے کمنٹ کرنا اور میری ویڈیو کو لائک شئر اور سبسکرائب لازمی کرنا تو مزید اچھے سی ویڈیو آپ کے میں روز جلی لاتے رہیں گے اب تک جب تک اجازت دیجا اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کچھ سی نیکس ویڈیو آپ کو پھر کچھ سارا خیال رکھی اور سی جب تک آپ کو پھر کچھ سارا خیال رکھی آپ کو پھر کچھ سارا خیال رکھی گے